دوستو آج جو میں فلم آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے والا ہوں یہ فلم آپ کے دلوں کو چھوکر آپ کو بہت ہی ایموسنل کر دے گی اس فلم کا نام ہے گھٹلی یہ ایک ایسی فلم ہے جو کی آپ کے من میں ہسی، چندن اور آسو جرور بھر دے گی دوستو میں یہ فلم دیکھنے کے بعد اس کے نردیسک کی سراہنہ کرتا ہوں جنہوں نے اس پرکار کی فلم بنانے کا سہاز دکھایا ہے یہ فلم کیول ویکتیگت لوگوں پر دھیان کے اندریت نہیں کرتی بلکہ ہمارے ساماج کے راجنیتک گتی ویدیوں پر بھی پرکاش ڈالتی ہے جس میں گرامیر جیون کی جٹل پرستیتیاں، جاتیگت بھید بھاو اونچ نیچ کے پریدرش پر ایک گہرا پرباو چھوڑتی ہے تو بینہ دیری کیے آج کی یہ ساندار اسٹوری شروع کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں دو ماسوم بچوں کو جن کا نام ہوتا ہے گھٹلی اور لڈڈو یہ دونوں دوست ہوتے ہیں یہ دونوں ایسے پریوار اور جاتی سے ہوتے ہیں جنہیں ساماج چھوڑنے سے پریہیج کرتا ہے کیونکہ گھٹلی کے پیتا مانگرو اور لڈڈو کے پیتا بودھیا دونوں لوگ گرامیر نگم کے ٹھے گے دار کے اندر گٹر اور نالیوں کا صاف صفائی کا کام کرتے ہیں گھٹلی جس کے من میں پڑھنے لکھنے کچھ نیا سیکھنے کی اٹوٹ جگیاسہ ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف لڈڈو کو اپنے کام میں ہی مست رہنا پسند ہوتا ہے اسے تو کیول لڈڈو کھانا ہی پسند ہوتا ہے ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ سکول کے پرنسپل جن کا نام ہاری سنکر ہوتا ہے وہ مٹھائی کی دکان پر 30 کیجی لڈڈو لینے آتے ہیں کیونکہ دوسرے دن ہی گرتن تردیبس ہوتا ہے اور اس سکول کے آنر چوبے جی اس سماروں میں آ رہے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ مٹھائی والا چوبے جی کا نام سن کر ایک کیجی گھی کے لڈڈو انہیں ایشٹرہ دیتا ہے اور دور سے ہی یہ سارا نجارہ گھٹھلی اور لڈڈو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس پہ وہ دکاندار ان پہ بھڑک کر کہتا ہے کہ یہ بھنگی لوگ پھر سے یہاں آگئے بھاگ یہاں سے تب ہی گھٹھلی اور لڈڈو اسے واپس سے بھنگی بولنے لگتے ہیں تب پرنسپل مٹھائی والے کو سمجھاتا ہے کہ کانونی انہیں یہ کہنا غلط ہوگا بچوں سے ایسی بات نہیں کرتے دوستو لیکن وہاں پر تو لڈڈو کو صرف لڈڈو کھانے کی ہی جگیا سا تھی اس لیے وہ انہیں بار بار دیکھ رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گھٹھلی کچھا کے باہر کھڑے ہو کر کلاس میں بگیان پڑھا رہی میڈم کی باتیں سنتا رہتا ہے جس میں میڈم وہاں سب بچوں سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تارے کیوں چمکتے ہیں جس کا جواب اندر بیٹھے بچے نہیں دے پاتے اتنے میں گھٹھلی اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ میڈم کہ تارے وائیو منڈل کے کارن چمکتے ہیں جس کے بعد میڈم کہتی ہیں کہ دیکھو تم لوگ سب ککچھا کے اندر بیٹھ کر بھی باہر ہو اور وہ گھٹھلی باہر ہو کر بھی ککچھا کے اندر ہے تب ہی وہاں پر پرنسپل گھٹھلی کو دیکھ لیتا ہے اور اپنے اسسیسٹنٹ سے بولتا ہے کہ پکڑو اسے اور گھٹھلی کو پکڑنے میں پرنسپل کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ جاتا ہے اپنے روم میں تب ہی وہاں دیکھتا ہے کہ اس کے لڈڈو کا ایک ڈبا گائب ہے دراصل دوستو وہ ڈبا لڈڈو اور گھٹھلی نے مل کر گائب کر دیا ہوتا ہے جس کے بعد گھٹھلی کا دوست لڈڈو اس لڈڈو کو چاو سکھاتا ہے اس پرکار گھٹھلی روج ایسے ہی بینا پرمیسن کے اسکول جاتا اور کلاس کے باہر سے ہی کھڑے ہو کر پڑھائی کرتا اور جو کچھ بھی وہاں پڑھتا اسے گاؤں کے ہی بنے ایک سرکاری اسکول کے کھندہر میں جا کر سب کا چطر بناتا اور اپنے پتا منگرو کو بتاتا اور ان سے کئی سوال پوچھتا جس پہ منگرو بھی گھٹھلی کی بات سن کر یہ سوچتا کہ وہ اپنے بیٹے کو جرور پڑھائے گا پھر ایک دن اسکول میں سکچہ بیباگ کے لوگ انسپیکشن کرنے آتے ہیں جہاں ایک کائکرم چل رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر اچانک گھٹھلی آ کر اپنی سپیچ دے دیتا ہے اس کے اگلے ہی دن پرنسپل گھٹھلی کے گھر اس کی ماں سے سکایت کرنے آتے ہیں کیونکہ دوستو وہ اسکول چوبے جی کا ہوتا ہے اور وہاں اوچھی جاتی والوں کے بچے پڑھتے ہیں جہاں کچھ ٹیچروں اور وہاں کی اوچھی جاتی والے سماج کے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں پر کسی حریجن کی پرچھائیں پڑھے اب گھٹھلی کی ماں گھٹھلی سے کہتی ہے کہ بیٹا تجھے پڑھنے کے لیے کسی اوچھی جاتی کی کوک سے جنم لینا ہوگا ہمارا کام تو گھٹر کی ساپ سفائی کرنے کا ہے پڑھنا لکھنا نہیں لیکن دوستو گھٹھلی کہاں ماننے والا تھا وہ تو ایک ایسا جگیاسو لڑکا تھا جسے روج اسکول کے باہر سے ہی کھڑے کھڑے نیا گیان پرابت کرنا ہوتا تھا وہ ہر دن کچھ نیا سیکھتا جس سے اس کی پڑھنے کی اچھا اور بھی پرول ہوتی جاتی پھر ایک دن گھٹھلی کے پتا مانگرو اور لڈڈو کے پتا بودیا دونوں لوگ چائے پینے جاتے ہیں وہاں پر مانگرو کا چائے کا کب پھوٹا ہوا ہوتا ہے جس پر وہاں سے ایک کھالی گلاس اٹھا لیتا ہے اس کے بعد دکان داریا دیکھ کر مانگرو پر بھڑک جاتا ہے اور اسے بری طرح سے مارتا ہے کیونکہ گلاس اور کپ میں کیول اوچی جاتی کے لوگ ہی چائے پی سکتے ہیں نیچی جاتی کے لیے تو کیول ڈسپوجل ہی ہوتا ہے اس کے بعد مانگرو جاتا ہے اپنے نگم کے آفیس جہاں پر ایک آفیسر مانگرو کی چوٹ دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں یا چوٹ کیسے لگی جس کے بعد مانگرو اسے ساری بات بتاتا ہے تب وہ عدیقاری مانگرو کو ایک کپ چائے پلواتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مانگرو میری اور تمہاری جاتی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے فرق بس اتنا ہے کہ میں پڑھ لگ گیا ہوں اب مانگرو وہاں پر سب کو ان صاحب سے ہاتھ ملاتا دیکھ اور انہیں عجت دیتا دیکھ پڑھائی کی قیمت کو سمجھ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گھٹلی اسکول کی ڈریس پہن کر اسکول میں بیٹھا ہوتا ہے دراصل دوستو اس کو وہ اسکول کی ڈریس ملی ہوتی ہے کھیت میں ڈرانے والے ایک پتلے سے تب ہی وہاں پر گھٹلی کے پتہ مانگرو بھی آ جاتے ہیں اپنے بیٹے کا اس اسکول میں داخلہ کروانے کے لیے ریکویسٹ کرنے لگتے ہیں لیکن پرنسپل انہیں دور سے بات کرنے کو کہتا ہے تب ہی مانگرو گھڑ گھڑاتے ہوئے ان کے ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کیسے بھی کر کے میرے گھٹلی کا یہاں پر داخلہ کروا دو جس کے بعد پرنسپل ان سے بولتا ہے کہ یہاں پر فیس لگے گی مانگرو سال کا 8500 روپیا لگے گا کیا تُو لا سکے گا پیسے تب ہی مانگرو پرنسپل سے کہتا ہے کہ ہاں میں پیسے کا انتجام کر لوں گا آپ بس میرے بیٹے کا داخلہ کروا دو اتنا کہہ کر مانگرو وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد پرنسپل کا اسسٹینٹ ان سے بولتا ہے کہ آپ نے ہاں کیوں بولا تب ہی پرنسپل بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کا ایڈمیسن یہاں کبھی نہیں ہوگا کیونکہ چوبے جی جو کی سکول کے آنر ہے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک ہریجن کا بچہ ان کے سکول میں پڑھے اور دوستو ان دونوں کی باتیں گھٹلی وہاں پر سن لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم ہریجن ہیں تو کیا ہوا مجھے تو بس پڑھنا ہے تم جھوٹے ہو تم نے میرے پتا جی سے جھوٹ کہا اتنا کہہ کر گھٹلی بھی وہاں سے نکل جاتا ہے دوستو پرنسپل بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے وہے اسے اسکول میں پڑھانا چاہتا ہے لیکن سماج کے بھید بھاو کے کارن وہے کچھ نہیں کہہ پاتا پھر ایک دن پرنسپل جاتا ہے چوبے جی کے پاس جہاں وہے انہیں دلی سے بڑے ادھکاری کی اسکول میں آنے کی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ادھکاری اسکول کے دستاوے چیک کرنے آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اسکول میں پچیس پرسنٹ کا ریجرویشن کوٹا رکھا ہے یا نہیں یا کہتے ہوئے پرنسپل انہیں سلاح بھی دیتا ہے کہ یدی ہم پچیس پرسنٹ دلیج جاتی والوں کا بھی ایڈمیشن اپنے اسکول میں کروا لیں تو پھر کام بن جائے گا جس پر چوبے جی اس کو منع کر دیتے ہیں اور اپنے ہی کچھ بچوں کا نام چینج کروا کر ڈیٹا دینے کو بول دیتے ہیں ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مگرو بودھیا کے ساتھ اپنی سیلری لینے جاتا ہے کیونکہ اسے گھٹلی کے ایڈمیشن کروانے کے لیے پیسے ہی کھٹے کرنے ہوتے ہیں جس پہ وہ بودھیا کو بھی سلاح دیتا ہے کہ وہ بھی لڈڈو کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار کریں لیکن بودھیا اپنی جاتی اور سماج کے روائیوں کو دیکھ اپنے بیٹے کو اسکول جانے کی بجائے اپنے ساتھ کام پر لے جانے کی سلاح دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ بیٹا تو اپنے پاپا کے ساتھ کل سے کام پر چلا کر اس سے چار پیسے زیادہ ہم کمائیں گے اور دوستو یہاں سے آتا ہے فلم کا سب سے بھاؤک سینج ایک دن بیچارہ لڈڈو کام کرتے کرتے گھٹر میں گر جاتا ہے جس سے اس کی جان چلی جاتی ہے جس کے کارن پورے گاؤں میں ماتمسہ چھا جاتا ہے اس کے بعد بیچارہ گھٹلی اپنی ماں سے بولتا ہے کہ ماں اب لڈڈو اسکول جرور جا پائے گا کیونکہ وہ اب مر کر کسی بڑی کوک میں جن ملے گا میں بھی ایک دن مر کے کسی بڑی کوک میں جن ملوں گا تو مجھے بھی اسکول جانے کو ملے گا گھٹلی کی یہ بات سن کر اس کی ماں اسے گلے سے لگا کر رونے لگتی ہے تب ہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسپل ہری سنکر گھٹلی کے پتا مانگرو کو سمجھاتا ہے کہ کانون ہمیں سکھچا پرابط کرنے کا عدھکار دیتا ہے ہم سبھی لوگوں میں سمانتہ کا عدھکار دیتا ہے اب مانگرو پرنسپل کی بات اپنی سبھی جاتی والوں کو سمجھاتا ہے تاکہ اس جاتی کے لوگ بھی پریریت ہو سکیں اور سبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اپنے پرتی ہو رہے اتیچار کے خلاف لڑیں تاکہ کسی بھی بچے کی حالت لڈو کے جیسی نہ ہوں اس کے بعد سبھی لوگ اسکول میں آ رہے ایک عدھکاری کی گاڑی کو روک کر ان سے ساری بات بتاتے ہیں لیکن دوستو وہ عدھکاری بھی چاہ کر ان کی مدد نہیں کر پاتا کیونکہ چوبے جی بہت پاورفل آدمی ہوتا ہے اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہوتی ہے جس کے بعد منگرو بھی نیراس ہو جاتا ہے اور گھٹلی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد پڑھائی لکھائی کی کوئی بات نہیں کرے گا ہم لوگ کیول لوگوں کا میلہ کچڑا ہی ساپ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں اتنا کہہ کر وہ گھٹلی کو اس اسکول کا ٹوائلٹ ساپ کرنے کا کام دیتا ہے اور دوستو پہلی بار گھٹلی اس اسکول میں چھپ کر پڑھنے کی بجائے ٹوائلٹ ساپ کرنے جاتا ہے جسے دیکھ پرنسپل کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ اندر سے چاہتا تھا کہ گھٹلی اس اسکول میں جرور پڑھے لیکن سماج اور جاتی واد کے فیلے اس روئیے کے کارن وہ بھی بیچارک کچھ نہیں کر پاتا لیکن پھر ایک دن اس اسکول میں ایک ریس پرتیوکتہ کا آیوجن ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے ادھکاری آتے ہیں اور گاؤں کے سبھی لوگ اکھٹا ہوتے ہیں تبھی پرنسپل وہاں پر اپنی ہمت دکھا کر میڈیا والوں کو بھی بلا لیتا ہے اور ان کے سامنے یہ ایلاؤنس کرتا ہے کہ ہمارے چوبے جی سبھی بچوں سے بہت پریم کرتے ہیں اور وہے اس پرتیوکتہ میں ہر ورگ سے آنے والی سبھی جاتی کے بچوں کو پروتصان کرتے ہیں تتھا جو بھی بچہ اس پرتیوکتہ کو جیتے گا وہے اسے اپنے اسکول میں فری پڑھائیں گے پرنسپل کی بات سن کر چوبے جی چوک جاتے ہیں لیکن پرنسپل وہاں اپنے دماغ سے ساری باتوں کو گھوما دیتا ہے اور وہاں پر بج رہی تالیوں کی گونج کے سامنے چوبے جی کا گصہ بھی سانت ہو جاتا ہے اور چوبے جی یہ سوچتے ہیں کہ آخر یا ریس تو ان کے اسکول کے بچے ہی جیتیں گے اس کے بعد گھوٹلی دوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے جہاں پر سب ہی بچے اس ریس میں جوتے پہنے ہوتے ہیں تو گھوٹلی ننگے پیر ہی ہوتا ہے اور تو اور گھوٹلی کی پرچھائیں کسی اوچی جات کے بچوں پر نہ پڑے اس لیے اسے اس ریس میں تھوڑا پیچھے ہی کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر شروع ہوتی ہے ریس جس میں گھوٹلی پوری جان لگا کر پوری ہمت کے ساتھ وہ ریس جیت جاتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ سماپت ہوتی ہے ہماری یہ ساندار اسٹوری تو ساتھیوں کیسی لگی آپ کو یہ گھوٹلی اور لڈڈو کی ساندار اسٹوری ہمیں کمنٹ کر کے اپنے بیچار ضرور بتائیے گا